اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیکٹو مائی چینل اینڈ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فنگر ویکس کرنے کا بہت آسان سا طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح آپ گھر پہ اس ویکس کو ایزلی کر سکتے ہیں ویکسنگ کے لئے آپ کو پارلر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں بہت آسان سا طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ اس لئے گھر پہ ویکس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ کو کونسی ویکس بائی کرنی چاہیے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ پروڈاک ڈیٹیل اور اس کو اپلائی کرنے کا ایزی میتھڈ بتاؤں گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکوست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ فنگر ویکس میں یوز کر چکی ہوں اور یہ میں نے سیکنڈ ٹائم پرچیز کی ہے یہ بہت اچھی فنگر ویکس ہے اور بہت افورڈیبل ہے اور یہ کسی بھی کاسمیٹک سٹور سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی فنگر ویکس کرنے کے لیے ہمیں کسی ویکس ہیٹر کی نیڈ نہیں ہوتی نہ ہی ہمیں سٹرپس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ فنگر ویکس کو ہم اپنے فنگر سے ہی اپلائی کرتے ہیں اور فنگر سے ہی ہم اس کو ریموف کرتے ہیں ویکسنگ ہم فنگر ویکس سے بھی کر سکتے ہیں ہم ہارٹ ویکس بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم ویکس سٹرپس بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہر ویکسنگ کے اپنے بینفٹس ہوتے ہیں میں آپ کو فنگر ویکس کے بینفٹس بتاتی ہوں فنگر ویکس آپ کے پورس کو انلاج نہیں کرتی بلکہ آپ کے پورس جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں اور یہ آپ کے سکن کو لائٹ کرتی ہے کیونکہ فنگر ویکس نہ صرف آپ کے سکن سے ہیر کو ریموف کرتی ہے بلکہ جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں ان کو بھی ریموف کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے سکن کو یہ لائٹ کرتی ہے اور کلین رکھتی ہے فنگر ویکس کے بہت زیادہ فلیورز مارکٹ میں اویلیبل ہیں آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ یہ لیمن فلیور یوز کر رہی ہوں مجھے لیمن کی فرگرنس اچھی لگتی ہے یہ فنگر ویکس جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ گورجیس کمپنی کی ہے یہ کوئی لوکل کمپنی ہے بٹ یہ کافی اچھی ویکس ہے اگر آپ ویکس سنگ سامر سیزن میں کر رہے ہیں تو آپ نے ویکس کو پانچ منٹ کے لیے فریج میں رکھنا ہے اور اگر آپ ونٹر میں ویکس کر رہے ہیں تو فریج میں آپ کو اس کو رکھنے کی کوئی نیڈ نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو وارم وارٹر میں رکھنا ہے اب جیسا کہ ونٹر سیزن ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ونٹر میں ویکسنگ کس طرح کرنی ہے تو آپ نے ایک بال میں وارم وارٹر لینا ہے اور اس کے اندر ویکس کو رکھنا ہے فور ٹین منٹس ونٹر سیزن میں آپ نے جب بھی ویکسنگ کرنی ہے آپ نے اسی طرح سے اس کو وارم کرنا ہے اور آپ نے مائکرو ویف کو بلکل بھی نہیں یوز کرنا کیونکہ اگر آپ مائکرو ویف میں اس کو وارم کریں گے تو اس کی کنسسٹنسی لوز ہو جائے گی اور یہ آپ کی سکن کے ساتھ سٹک نہیں کرے گی جس کی وجہ سے آپ کے بال ریموف نہیں ہوں گے اب اس کی کنسسٹنسی کی بات کرتے ہیں تو اس کی کنسسٹنسی بلکل نارمل ہے نہ زیادہ تھک ہے اور نہ زیادہ ہارڈ ہے اب میں آپ کو ویکس کرنے کا ایزی سا میتھرد بتاتی ہوں اگر آپ کو ویکسنگ نہیں آتی تو آپ دو سے تین بار اس طرح سے ٹرائی کریں آپ کو ویکسنگ آ جائے گی اور آپ ایزیلی گھر میں کر سکیں گے فنگر کی مدد سے آپ نے ویکس کو لینا ہے اور اپنی سکن پر اپلائے کرنا ہے اچھا فرنس سکن پر اپلائے کرنے سے پہلے آپ نے جس ایریا کی ویکسنگ کرنی ہے اس ایریا کو آپ نے ڈرائے کر لینا ہے اور اس پر پاودر اپلائے کرنے اگر آپ کی آئیلی سکن ہے یا آپ کو سویٹنگ ہوتی ہے تو آپ نے پاودر کو لازمی اپلائے کرنا ہے کیونکہ آپ کی سکن کے ساتھ ورنہ ویکس سٹک نہیں کرے گی اور ہیر پراپرلی ریموف نہیں ہوں گے جس ڈریکشن میں آپ کی ہیر گروتھ ہے آپ نے اسی ڈریکشن میں ویکس کو اپلائے کرنا ہے اور ہلکا سا پریشر دینا ہے اور پھر آپ نے ریموف کر لینا ہے اس طرح سے جب تک اس کی سٹکنس ختم نہیں ہوتی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو ڈسکارٹ کرنے کی کوئی نیڈ نہیں ہے آپ نے فنگر ویکس کو صرف پانی میں ہی گرم کرنا ہے اگر آپ اس کو ویکس ہیٹر میں یا اس کو زیادہ دیر تک گرم کریں گے تو اس کا ٹیکسچر ختم ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ پراپر طریقے سے ورک نہیں کر سکے گی اور آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا اور جب آپ ہارٹ وارٹر کے بول میں اس کو ڈپ کریں گے تو آپ نے اتنا ڈپ کرنا ہے کہ یہ ہاف ویکس جو ہے یہ ڈپ ہو جائے کیونکہ اگر یہ زیادہ ڈپ ہو گئی اور پانی ویکس کے اندر چلا گیا تو یہ ویکس آپ کو ڈسکارڈ کرنا پڑے گی اب میں آپ کو فنگر ویکس کی اپلیکیشن بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو اپلائی کس طرح سے کرنا ہے تو آپ نے اس کو فنگر سے اپلائی کرنا ہے اور سٹرپس کی آپ کو نیڈ نہیں ہے اور یہ آپ کسی بھی باڈی پارٹ پر یوز کر سکتے ہیں آپ اس سے فیشل ہیئر کو ریموو کر سکتے ہیں آپ اس کو آرمز پر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ فنگر ویکس سے جب ہیئر ریموو کرتے ہیں تو یہ پینفل بلکل بھی نہیں ہوتا اور آپ دیکھ سکتے ہیں فنگر سے ہی اس کو بلینڈ کرتے ہیں اور فنگر سے ہی اس کو ریموو کرتے ہیں فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی ہی کانٹیٹی میں میں نے ویکس لی تھی اور اس سے میں نے تقریباً اپنی ہاف آم کو ویکس کر لیا ہے اب آپ ڈیفرنس دیکھیں اس کے اندر بال آ گئے ہیں اور اس کا کلر چینج ہو گیا ہے ویکسنگ کرنے کے بعد آپ کو اس ابھی سودنگ لوشن یا الویرہ جل یوز کر لیں میرے پاس کیوکمبر جل اویلیبل ہے میں یہ یوز کر رہی ہوں ویسے میں سمٹائمز الویرہ جل بھی یوز کرتی ہوں لیکن کیوکمبر جل زیادہ اچھا رہتا ہے سکن کے لیے فرنس آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی تھا میں نے کافی ڈیٹیل میں آپ کو ویکس کرنے کا میتھرڈ اور پروڈکٹ ڈیٹیل شیئر کی ہے میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہلپ فل رہے گی اور آپ گھر میں بھی فنگر ویکس کو بنا سکتے ہیں میں نے ایک ویڈیو میں بہت آسان ریسیپی سے آپ کو فنگر ویکس بنانا سکھایا ہے یوٹیوب پہ ویڈیو اویلیبل ہے لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ چاہیں تو مارکٹ سے پرچیس کرنے اور چاہیں تو آپ گھر میں ہی بنانے فنگر ویکس بہت آسان ہے تس منٹ میں ویکس بن جاتی ہے تو فرنڈز میں امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں